بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی جن لوگوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے ناظرین اکرام گوادر کے اندر کچھ بڑے حملے ہوئے ہیں یہ حملے بلوچستان کے اندر موجود دہشتگرد تنظیموں کی جانب سے اور بلوچ قوم کی دشمن جو دہشتگرد جماعتیں ہیں جن میں بیلے ہے اور براس ہے جو کہ ایک تنظیم ہے جو کہ ایک الائنس ہے ان کی جانب سے دو بہت بڑے حملے کیے گئے ہیں ایک حملہ پاکستان کی افواج کے کانوائی پر کیا گیا ہے جبکہ دوسرا حملہ پاکستان کی فضائیہ پاکستان ائر فورس کے افسران پر ہوا ہے اس وقت آن گراؤنڈ صورتحال کیا ہے ان حملوں کے حوالے سے پاکستان کے امن کے دشمن کیا دعویٰ کر رہے ہیں آن گراؤنڈ کیا صورتحال ہے اور ان حملوں کی ٹائمنگ اس وقت کیوں اتنی اہم ہے جبکہ پاکستانی فوج کے ملٹری گن شپ ہیلیکاپٹرز نے کس طرح سے فضاء میں سے گولیاں برسائیں اور یہاں پر کارروائی کی میں یہ ساری کی ساری بڑی ہی ایکسکلوزف ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس پورے کے پورے معاملے کو ہم کمپلیٹلی انیلائز کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی تک پاکستان کی ملٹری کی جانب سے ان حملوں کے حوالے سے کوئی تصدیق یا تردید یا ان کے اوپر سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آتی ہے لیکن اس کے اندر تمام تر ایسپیکٹس کا جائزہ لے کر تفصیلی ڈیٹیلڈ ایک پریس ریلیز جو ہے وہ آئیس پی آر کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے کیج کے اندر جو واقعہ ہوا جس میں دس جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا جب اس پورے کے پورے واقعے کے بعد پاکستان کی افواج نے کلیرنس آپریشن کیا ان دہشتگردوں کو واصل جہنم کیا تو اس کے بعد ایک ڈیٹیلڈ پریس ریلیز آیا پنجگور اور نوشکی کے اندر جو اٹیکس ہوئے ایف سی کے ہیڈکوارٹر اور ایف سی کے کیمپ پر ان میں بھی ڈیٹیلڈ پریس ریلیز جو ہے وہ آیا ایس پی آر کی طرف سے اور اس میں حملے کے پہلو اور حملے کے بعد حملے کو ناکام بنانے اور دشمن سے بدلہ لینے کے اوپر تفصیلی روشنی ڈالی گئے اس وقت جو آن گراؤنڈ صورتحال ہے آپ ٹائمنگ سمجھ لیں سب سے پہلے تو پی ایس ایل کو افیکٹ کرنا تھا دشمن نے اس لیے بلوش نیشنلسٹ آرمی نامی ایک تنظیم نے لاہور انار کلی کے اندر دھماکہ کیا پھر عمران خان کا چین کا دورہ اس پر جانے سے پہلے انہوں نے اس دورے کو خراب کرنا تھا اس لیے کیچ میں دس جوانوں کو شہید کیا گیا جب اس پر بھی افیکٹ نہیں ہوا تو اس کے بعد عمران خان کے دورے کے دوران پنجگور اور نوشکی میں بہت بڑے حملے کرنے کی کوشش کی گئی جو کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ بروقت کا روائی سے ایس ایس جی کمانڈوز نے ناکام بنا دئیے اب اس پورے کے پورے سینیریو کے اندر ناظرین اکرام اس کے بعد انہوں نے تربت میں بھی حملے کیے چمن میں بھی حملے کیے پھر پاکستان کی فورسز کے اوپر افغان ٹیرٹری سے ٹی ٹی پی کو بھی ایکٹیو کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس وقت ٹی ٹی پی سے بھی زیادہ جو انویسٹ کیا جا رہا ہے وہ بلوچوں کی دشمن دہشتگر تنظیموں پر کیا جا رہا ہے جن میں بی ایل اے ہے بلوچستان لیبریشن آرمی بی ایل ایف ہے بلوچ لیبریشن فرنٹ اس کے ساتھ ساتھ بی آر جی ہے بلوچستان ریپبلیکن گارڈز اور بی ای نے جو ابھی لیٹس تنظیم بنی ہے پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین اکرام براس بھی ہے بلوچ را جو ہی سنگم ہے کچھ اس طرح کی ان کی ایک تنظیم ہے جو کہ تمام تر دشتگردوں کی ایک الائنس کے طور پر ان کے اتحاد کے طور پر کام کرتی ہے اور اس طرح کی مزید بھی ان کی جو ہیں یونائٹڈ ان کی ہے یو سمتنگ اور اس طرح کی مختلف تنظیمیں ہیں جو کہ بلوچستان کے امن کو ثبوتاج کرنا چاہتی ہیں اب عمران خان کا دورہ روس ہے اور چائنہ رشیہ اور پاکستان کا جو ایک نیا ایکسز بن رہا ہے ایک نیا اتحاد بن رہا ہے یہ بھارت کو بھی حضم نہیں ہونا یہ عالمی طاقتوں کو بھی حضم نہیں ہونا کیونکہ عالمی طاقتیں تو ویسے ہی اپنے انخلاع اور اپنی ذلت اور رسوائی اور ایبسلوٹلی نوٹ کا بدلہ لینا چاہتی ہیں تو وہیں دوسری جانب ازلی دشمن تو پہلے سے ہی ہمارے خلاف ہے اور پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایران کا صوبہ سیستان بلوچستان کس طرح سے استعمال ہوتا آیا اور اب تک ہو رہا ہے پاکستان کی سرزمین اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے خلاف اب بلوچستان اور گوادر پر اٹیک کیوں امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ صرف پاکستان پر اٹیک نہیں ہے یہ اٹیک ناظرین کرام پاکستان کے ساتھ ساتھ سیپیک پر ہوتا ہے اور یہ پاک چائنہ فرنڈشپ پر اٹیک ہوتا ہے اور ظاہری بات ہے امران خان کا جو دورہ روس ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے اس نے پاکستان کو وزٹ کرنا ہے تو اسے بھی سیبوٹاج کرنا اور یہ تمام تر چیزیں دشمن سے حضم اس وقت نہیں ہو رہے تو اس وقت جو ڈیٹیل سامنے آئیں ہمارے سامنے کل رات کو وہ یہ تھی کہ نیوز اس کمنگ ان میڈیا دیٹ پاکستانی ائر فورس ہیس بین ٹارگٹیڈ ایٹ پسنی ان وچ سیبرل پرسنلز ہیس بین مارٹر آزاد ریپریزنٹیٹیو آف بی ایل اے ہیس ٹیکن در ریسپونسیبیلٹی آف دس اٹیک یعنی کہ پاکستانی ائر فورس کے ایک کانوائ کے اوپر پسنی کے اندر اٹیک کیا گیا دو اٹیک کی ڈیٹیلز ہیں اور ان کے حوالے سے جو ان کے پریس ریلیز ہیں میں وہ بھی تفصیلی آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے بعد ناظرین اکرام کچھ تفصیلات آئیں اور شروع میں یہ ڈیٹیلز آتی رہیں اور بی ایل ایک جو ہے بلوچستان لیبریشن آرمی اس کا جو ہر بیار فیکشن ہے یعنی کہ جو ہر بیار جسے چلاتا ہے اس نے ذمہ داری قبول کی پہلے حملے کی جبکہ بی آر ای ایس جو ہے اس نے آرمی کے ایک کانوائ پر حملے کی ذمہ داری قبول کی تو یہ دو حملے ہیں اور یہ دو بڑے حملے انہیں کا جا رہا ہے اور ان کے دعوے ہیں اب ناظرین اکرام سب سے پہلے بلوچ لیبریشن آرمی جو ہے اس کے پریس ریلیز کا میں آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھ دیتا ہوں پاکستان ائر فورس کے اوپر گوادر کے اندر ایک ریموٹ کنٹرول بوم اٹیک ہوا یعنی کہ جو ریموٹ سے چلتا ہے یہ خودکش اٹیک نہیں تھا اور یہ آئی ای ڈی تھا اور یہ کل انہوں نے جاری کیا کہتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کالج کے قریب جو ائرپورٹ روڈ ہے پسنی گوادر کا وہاں پر انہوں نے ایک حملہ کیا اور انہوں نے ظاہری بات ہے یہ تو یہی کہتے ہیں ایک وحیکل ایک گاڑی جا رہی تھی اور انہوں نے تو خود کو ان دہشتگردوں نے جو کہ عالمی سطح پر اور امریکہ انہیں ڈیزگنیٹ کرتا ہے ٹیروریسٹ آرگنیزیشن کے طور پر یہ خود کو جو مرضی کہتے رہیں اور ان کی ٹرمز ہیں ظاہری بات ہے وہ ہی ہوں گی اور یہ پاکستان کی افواج کے بارے میں جس طرح کی الفاظ استعمال کریں گے کہتے ہیں کہ کافی لوگ جو ہیں وہ مارے گئے اور بہت سے جو ہیں وہ زخمی بھی ہیں ہماری تنظیم بیل اے نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے بیل اے ریٹریٹس ایٹس میسی دیٹھ ایٹس میسی ڈیٹھ ایٹس میسی دیٹھ اے فریدم فائٹر اب یہ بڑی سخت سیٹمنٹ ہے اور یہ کلیر ایک میسیج ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے کہ ہم نے اس کے ذریعے میسیج دیا ہے پاکستان کو اور پاکستان کے معاشی پارٹنر اور پاکستان کے ساتھی چائنہ کو کہ ہمارے لینڈ کو چھوڑ دو دائری بات ہے یہ بلوچستان کی ترقی کے دشمن ہے کیونکہ اگر بلوچستان میں ترقی ہوتی ہے تو یہ ایک فالٹ لائن ہے جسے ایکسپلوائٹ کر سکتے ہیں اور جب بلوچستان کی محرومیاں دور کی جائیں گی جو کہ تھی غلطیاں تھی میں تو سمجھتا ہوں کہ ماں بھی ماننی چاہیے لیڈرز کو سامنے آ کر بلوچ قوم سے بھی کہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اور جس طرح سے محروم اگر رکھا گیا تو اس میں کوئی نہیں گھروں میں سب کچھ ہوتا ہے اور بڑا پن بھی یہی ہوتا ہے اور بلوچ قوم جتنی محبے وطن ہے میں سمجھتا ہوں جتنی وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور ان دہشتگردوں سے نفرت کرتے ہیں ہماری پاکستان سے محبت کہیں گی اور اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اتنی محبت کرتے ہیں بلوچ میں جتنوں سے ملا ہوں اور وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ بی ایل اے والے دہشتگرد ان کے سامنے آئے اور وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے کچھل دیں پاک فائی تک نوبت ہی نہ آئے اب ناظرین اکرام اس سب کے اندر جو دوسرا اٹیک ہے وہ میں آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیلز رکھ دیتا ہوں براس جو کہ بی آر اے ایس ایک تنظیم ہے بلوچ راجی اجوئی سنگر اور یہ بیسیکلی اس نے ایک پاکستانی ملٹری کے کانوائی کو اٹیک کرنے کا دعویٰ کیا ہے بلوچ خان بلوچ فریڈم فائٹرز ٹارگٹیڈ کانوائی آف پاکستانی ملٹری بدوک گوادر آن سنڈے بدوک کا جو ایریا ہے وہاں پر پاکستانی ملٹری کے کانوائی کو انہوں نے اٹیک کرنے کا دعویٰ کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ مکران کوسٹل ہائیوے کے اوپر یہ اٹیک کیا اور پاکستانی ملٹری کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا یہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں ظاہری بات ہے دشمن سے مراد ان کی پاکستان کی افواج ہیں اور ان کی دہشتگردی کے درمیان رکاوٹ جو ہیں تو ظاہری بات ہے ان کے تو دشمن ہوں کے کہہ رہے ہیں کہ تین فوجی جو ہیں وہ انہوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے جبکہ پانچ مزید شدید زخمی ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان کی ملٹری کے گن شپ ہیلیکوپٹر اور یہ گن شپ ہیلیکوپٹر بڑے تباہ کن ہوتے ہیں جب یہ تباہی مچانے پہ آتے ہیں تو پھر کسی کو نہیں چھوڑتے اب یہ تو ان کا دعویٰ ہے البتہ انہوں نے پنچگور اور نوشکی میں بھی دعویٰ کیا تھا کہ یہ بھاگ نکلے ہیں اس کے بعد ان کے بیس کے بیس بندے جو ہیں وہ جانوروں کے باڑے میں جانوروں سے بھی بتر موت مارے گئے اور ان کی لاشیں جو ہیں اور ان کی جو تصاویر ہیں انہیں واصل جہنم کرنے کی جب انہیں ڈسپیچ کیا گیا جہنم کی طرف ڈسپیچ ٹو ہیل کیا گیا تو اس وقت بھی ان کی ڈیٹیلز جو ہیں تو یہ تو دعویٰ کرتے رہتے ہیں ظاہری بات ہے انہوں نے یہ سب کرنا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بلوچستان کے نوجوانوں کو پاکستان کی فوج پکڑے اور وہ اس سارے کا سارا کہ ہم انٹینسیفائی کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے یہ اٹیکس بڑھا دیں گے لیکن اس سارے کے سارے معاملے میں ابھی پاکستان کی ملٹری کا جو موقف ہے اور ہم ڈیٹیلز کنفرم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو آگاہ کریں گے اور اس میں نقصان کے حوالے سے بھی یہ تو ابھی دشمن کا دعویٰ ہے لیکن اس حملے کو کس قدر روکا گیا اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز رکھیں گے اور دشمن کا کتنا نقصان پہنچا ہے یہ میں آپ کو ابھی اپنے ذرائع سے بتا سکتا ہوں کہ وہ پچتا رہے ہیں بی ایل اے بی اور بی آر ای ایس بھی یہ غلطی کر کے جس طرح سے نوشکی اور پنچگور میں پچتائیں ہیں اس پہ بھی پچتائیں گے اور پچتار رہے ہیں کچھ ایسی ڈیٹیلز ہیں جو ابھی میں بتا نہیں سکتا انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں اسے مزید کنفرم کر کے صحیح ٹائم پر ابھی بہت سے چیزیں ہیں جو ظاہری بات ہے وقت ہوتا ہے صحیح بتانے کا تو وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے چینل کو سبسکرائب کر لیں بلائیکن کو پریس کر دیں اپنا بہت خیال رکھیں لانے کے بعد پاکستان